انٹراپی آخر ہمیں کیوں نہیں سمجھاتی اس کو سمجھنے میں کیا کیا دشواریاں ہیں اور کیا ان مسائل کا کوئی حل بھی ہے یہ سب کچھ جان پائیں گے آپ اس ویڈیو میں انٹراپی کا جنب ہوتا ہے 1865 میں روڈال کولاسیس کے کلم سے یہ ایک mathematical equation ہے جس کو انٹراپی کا نام دیا گیا اور اس پیدا ہونے والے بچے کا نام اسی بندے نے ہی انٹراپی رکھا جس کا مذہب ہے transformation اور تقریباً 36 سال کے عرصے میں انٹراپی ایوالو ہوئی اس کا کلیر مطلب اس کا فیزیکل سینس میں کیا میننگ ہوتا ہے یہ ہمیں آکر سمجھایا لڈوڈوینگ بولڈز میں نے 1901 میں اب انٹراپی کو سمجھنا دشوار ہمیں اس لیے لگتا ہے کہ یہ لفظ ہی ایک نیا ہے ہیٹ ہے ورک ہے انرجی ہے یہ ہم بچپن سے پڑتے آ رہے ہوتے ہیں ان کا جو ڈیلی لائف میں یا ہم جو روٹین میں مطلب لے رہے ہوتے ہیں وہ ہی اس کا سائنسز میں مطلب ہوتا ہے لیکن انٹراپی نام ایک سننے میں ہی عجیب سا ہے انرجی کے قریب قریب ہے تو ایک نام کے ساتھ جو اجنبیت ہے کہ انٹراپی کو سمجھا کیسے جائے تو اس کو سمجھنا اتنا بھی مشکل نہیں ہے ایک دو ٹولز ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے ذریعے آپ اس کو پکڑیں گے تو یہ آسانی سے آپ کے ہتھیں لگ جائے گی پہلا یہ ہے کہ یہ اس کی باقی چیزوں کی طرح ہیٹ ورک کی طرح یہ کوئی فیزیکل چیز نہیں ہے جس کو آپ دیکھ کے بتائیں یہ انٹراپی ہے دوسرا یہ ہے کہ انٹراپی کا فیزیکل میننگ کوئی نہیں ہے یہ جب آپ کسی پروسیس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کی اس کی سگنیفیکنس اس کے میننگ سمجھانا شروع ہو جاتی ہیں لیکن اب آپ پوچھیں گے انٹراپی فیزیکلی ہمیں کیا بتاتی ہے تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے اور ایک اور چیز کہ انٹراپی کا جو ٹرم ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنا روڈ چینج کرنا بڑتا ہے اب تک ہم جتنا بھی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں وہ سارا سی میکروسکوپک اپروچ میکروسکوپک اپروچ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے گاڑی کے ٹائل کا پریشر چیک کرنا ہے تو سمپل آپ نے گیج لگائی اور پریشر دیکھ لیا یہ اوورال گیس مالیکیولز کا بھیہور تھا جو آپ نے لے لیا لیکن میکروسکوپک اپروچ میں آپ انڈیویجول مالیکیولز کا گروپ و پارٹیکلز کا بھیہور لیں گے ان کی انرجی تو انٹراپی کے لیے آپ کو اپنا روڈ چینج کرنا پڑے گا اور آخری آپ کو انٹراپی کو سمجھنے کے لیے تھوڑی کیلکولرز سٹیٹسٹیکل میکینکس اور پروبیبلیٹی کی بھی سمجھ ہونی چاہیے اب یہ اتنے مشکل مشکل ناموں سے آپ پریشان نہ ہو اس کا آسان حل ہم آپ کو یہی بتاتے ہیں وہ یہ کہ ہم یہ سارا کچھ آپ کو یہاں پر تاش کے پتوں کی مدد سے اور لڈوں کے چھکوں کی مدد سے سمجھائیں گے انشاءاللہ انٹراپی کو سمجھنے میں آپ کو کوئی دکت نہیں ہوگی اور یہ سارے کنسیپٹس آپ کو اچھے طریقے سمجھا جائیں گے اگر کسی قسم کا کوئی question ہے تو please ask thank you good bye